اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز عجیب و غریب قسم کی سیٹویشن جو ہے ملک میں وہ جاری اور ساری ہے غیر یقینی صورتحال ہے اور اس وقت ایک ایکسکلوسف خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہ خبر ہے جناب عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق جی ہاں عمران ریاض خان کو ایک دفعہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ خدشات تو اس سے متعلق پہلے سے موجود تھے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے لیکن جس انداز سے یہ گرفتاری کی گئی ہے آدھی رات کو بلکہ رات گئے یقینی طور پر یہ پھر بہت زیادہ قویشنیبل چیزیں ہو جاتی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ عمران ریاض کو 23 فروری کے لیے ایک نوٹس بھیجا گیا تھا طلبی کا ایف آئیے کی طرف سے اور یہ معاملہ تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مہم چلانے کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پر مہم جو چلائی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس کے حوالے سے جواب طلبی کا نوٹس تھا عمران ریاض بھائی کے لیے اور اس سلسلے میں 23 فروری کی تاریخ تھی لیکن جو ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے وہ ابھی 23 فروری کی تاریخ شروع بھی نہیں ہوئی مطلب تقریباً 11 بج کے 69 منٹ پر ان کی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے یعنی 12 بجے سے پہلے ہی ان کی گرفتاری ہو گئی ہے 22 فروری کی تاریخ میں اب یہ بالکل ایک سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ اگر آپ نے ایک نوٹس دے رکھا ہے تو اس وقت آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی ہے یا تو ہو شخص کہ وہ کوئی باہر جا رہا ہے یا آپ کو یہ محسوس ہو کہ جناب وہ کہیں یعنی پیش نہیں ہو رہے بار بار بلانے کے اوپر بھی تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے لیکن رات گئے ان کی رہائشگاہ لہور سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے بھائی عثمان ریاض خان کے مطابق تقریباً چودہ پندرہ ڈالے تھے جو یہاں پر آئے ان کے گھر کے اوپر اور ان کو یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے اس میں جو یونیفارم میں موجود پولیس اہلکار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹریک سوٹ میں بھی موجود اہلکار تھے اور یہ سب عمران ریاض کو یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں ان کی رہائشگاہ سے اب اس گرفتاری کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے میں اس کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی ایک تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی فائزی صاحب کے اوپر تنقید جو ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ اب نہیں ہوئی نہیں کوئی یہ پرانی جو تنقید چل رہی تھی جب سے تیرہ جنوری کا ان کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد بھی ایک بہت بہت یعنی آپ کہہ لیں کہ انٹینس قسم کی مہم تھی جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی قاضی فائزی صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا بہت سے لوگ جائز تنقید کر رہے تھے کچھ لوگ تجاوز بھی کر رہے تھے لیکن بہرحال قاضی فائزی صاحب اس ساری تنقید کے عمل کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس جی آئی ٹی نے مختلف صحافیوں کو سمن بھی کیے تھے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ خود قاضی فائزی صاحب کی عدالت میں بھی ڈسکس ہوا اور اس وقت قاضی فائزی صاحب نے کہا تھا کہ جی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے جج کو اور مجھے کوئی پروانی اگر میری کوئی تنقید کرتا ہے تو اور میں اس کو اتنا زیادہ میں اس کے اوپر انفلوینس نہیں اپنے اوپر لیتا ہے اس چیز کا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو جی آئی ٹی کا معاملہ تھا اس کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ معاملہ اپنے طور پر ایک ساتھ ساتھ چل رہا تھا بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ مختلف صحافیوں نے اس بات کا بھی شکوا کیا کہ کوئی اور ایک کیس کے معاملے کے اندر قاضی فائزی صاحب نے یہ تک کہا صحافیوں کو کہ پہلے تو زیادہ دور میں کوڑے تک لگتے تھے اور کتنا کچھ لوگوں نے برداشت کیا ادھر ایک نوٹس آگیا ہے تو آپ لوگوں نے شور مچا دیا ہے تو صحافی اس طرح کے ریمارکس کے اوپر بھی بڑے سی اخپا تھے کہ یعنی آپ یہ کس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ جی پہلے زیادہ ہوتی تھی اب اگر کم زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کر لیں یہ تو اس طرح کا ایک معنی بنتا ہے لیکن بہرحال یہ جی آئی ٹی بھی قائم رہی اپنی جگہ اور صحافیوں کے سمن بھی اپنی جگہ موجود رہے لیکن اس کے بعد پھر ابھی حال ہی میں جو قاضی فعضی صاحب کا ایک فیصلہ ہے جو بنیادی طور پر تو ویسے چھے فروری کو دیا گیا تھا لیکن یہ بات میں ذرا نوٹس میں آیا ہے میرا خیال جب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اور یہ میں وہی فیصلے کی بات کر رہی ہوں جس کے اوپر آج میں نے خود بھی بات کی تھی اپنے وی لاغ میں اور اس فیصلے کے اوپر مختلف علماء اکرام کی طرف سے مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے کافی ریاکشن بھی دیکھنے میں آ رہا تھا عمران ریاض نے بھی اس فیصلے کے اوپر ایک وی لاغ میں بات کی ہوئی تھی اچھا میں نے جب یہ گرفتاری کا ان کا سنا تو میں نے فوری طور پر اس سے پہلے میں نے ان کا یہ وی لاغ نہیں سنا ہوا تھا تو میں نے ان کا یہ وی لاغ نکال کر سنا میں نے دیکھا کہ شاید اس میں مجھے کچھ ایسا مواد ملے کہ جو کوئی اس نویت کا تھا کہ جس کے اوپر اتنی تیزی سے حمل درامت ہوا ہے ان کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر تو جب میں نے اس وی لاغ میں سنا تو مجھے اس وی لاغ میں عمران ریاض کی طرف سے تو کوئی تجزیہ کوئی کسی قسم کا کومنٹ نظر نہیں آیا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک فیصلہ آیا ہے ان کا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جو علماء کرام ہیں ان کا ریاکشن جو تھا وہ اس وی لاغ میں شیئر کیا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے یہ ساری بات کی انہوں نے اپنا اس میں کوئی تجزیہ یا کوئی کومنٹ نہیں شامل کیا تھا اس ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ کو چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا اب وہ ٹویٹ میں دیکھ نہیں پائی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس بندش کا شکار تھا لیکن اس کے کچھ دیر بعد میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اس ٹویٹ کا ریفرنس دے کر یہ بات کر رہے تھے کہ عمران ریاض جو ہیں انہوں نے ٹویٹ ایسی کی غازی فاجزہ کے خلاف انہوں نے موہم چلا دی اور یہ مذہب کارڈ کھیل دیا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تنقید ہو رہی تھی اب مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹویٹ میں ایسا کیا انہوں نے لکھا تھا لیکن بہرحال ابھی اس بات کو کچھ تیری ہوئی تھی کہ اس کے بعد میں نے عمران ریاض خان کا ایک ٹویٹ دیکھا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ایکس کام کر رہا تھا تو میں نے اس وقت اتفاق سے انہوں کا یہ ٹویٹ دیکھا جس میں عمران ریاض نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا تھا کہ آپ سب کی اطلاق لیے عرض ہے کہ میں نے تو ابھی تک اس کے اوپر اپنا کوئی تجزیہ کوئی تبصرہ کیا ہی نہیں ہے میں نے اپنی طرف سے اس معاملے کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے یہ ان کی طرف سے ایک ڈسکلیمر قسم کی ٹویٹ تھی اور یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ کافی حد تک درست بات ہے کیونکہ جب میں نے خود بھی ان کا وی لاؤگ دیکھا تو انہوں نے کم از کم اس وی لاؤگ تک کی حد میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی اب انہوں نے جو ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اس میں ایسی کیا بات تھی یہ میں ابھی کچھ بھی کہنے پر کاسر ہوں کیونکہ وہ میں دیکھ نہیں بائی قصہ مختصر یہ کہ اگر یہ واملہ وہ بھی ہے جس کے اوپر یہ بات کی جاری ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی متنازع ٹویٹ اگر کی ہو یا کوئی اس طرح تو تب بھی ان کو تو آل ریڈی سمن ہو چکے تھے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خاص طور پر عمران ریاض کے حوالے سے بہت زیادہ ایک بہت اچھی جذبہ یقینا نہیں رکھتی ہیں اور عمران ریاض نے آج جو ایک وی لاؤگ کیا تھا اس میں انہوں نے خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے کچھ بات کی تھی مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی پہلی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس بلائیوہ تھا اس میں انہوں نے جو اپنی ترجیحات بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب بننے کے بعد وہ کیا کرنے جا رہی ہیں تو اس میں انہوں نے ایک بہت ٹیگ لائن دی کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے تو عمران ریاض بھائی نے اس کے اوپر کافی بات کیوئی تھی کہ بھائی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کرپشن آپ کی ریڈ لائن ہے جبکہ آپ خود اپنے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی کوئی منی ٹریل نہیں دے سکی اسی طریقے سے آپ لوگ آپ کے جو مختلف ببرچی ہیں ڈرائیورز ہیں ان کے کیسے اکاؤنٹس میں اربو روپے آگئے ان کا آپ کی فیملی پوریا جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں دے سکی جو شہباز شریف صاحب کی اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیکھ سکے تو ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے اور دوسری طرف جو آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کا تو آپ ابھی تک جواب دے نہیں سکے تو عمران ریاض بھائی نے اس کے اوپر انہیں کافی زیادہ ایک آئینہ دکھایا ہوا تھا لیکن وہی بات ہے کہ یہ جب کبھی صحافی آئینہ دکھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کو پسند نہیں بھی آتا اب بہت سارے لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں اس کی کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی مریم نواز ابھی اس عہدے پر فائز ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ایمہ پر کوئی اس طرح کے کام کریں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ بغیر عدوں کے بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال بہت سے لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی خواہش کے اوپر خاص طور پر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بھی صحافیوں کے لیے کوئی حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے میں آپ کو پہلے بھی اس بارے میں ریپورٹ کر چکی ہوں کہ ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے لیکن پی ایم ایل این کیا جو ایک پورا ٹریکٹ ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوا ہے اور ہمیشہ جو صحافت ہے وہ ان کے دور میں سفر کرتی رہی ہے اور ابھی انہوں نے آ کے بقاعدہ چارج نہیں سنبھالا ابھی تک ان کے پاس حکومت ہے نہیں ابھی عوضے انہوں نے لیے نہیں ہیں ابھی حلف انہوں نے اٹھائے نہیں ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلسل جو چینلز ہیں وہ انڈر پریشر ہیں کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دو سینئر انکر آریف عمید بھٹی صاحب ہوں یا چودری غلام حسین صاحب ہوں ان کو آفیر کر دیا گیا اسی طرح بہت سے دیگر انکرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسی کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی کو کوئی میسج دیا جا رہا ہے تو یہ سلسلے ابھی انہوں نے حکومت سنبھالی نہیں ہے کہ شروع ہو گئے ہیں اور پھر ایسے میں عمران ریاض تو سب سے زیادہ ان کو کھٹکتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اوپر عمران ریاض کی شدید تنقید ہمیشہ سے رہی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک واضح موقف رکھا ہے اور پھر چونکہ ان کی اتنی بڑی ایک فالوینگ ہے اتنی بڑی ویورشپ ہے کہ ان کا کہا ہوا چاہے وہ تھوڑا بھی کہا ہو انہوں نے لیکن وہ چونکہ انفلوینس اتنا زیادہ کرتا ہے اتنا بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے تو اس لیے اکثر ہی حکمرانوں کو عمران ریاض بہت کھٹکتا رہتا ہے اور اب یہ سارا تناظر ہے کہ کل پنجاب اسیملی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا اس کے بعد آگے سپیکر ڈپٹی سپیکر کا انتخاب اور پھر وزار تیالہ کا انتخاب اور یہ سب ہونے سے پہلے ہی عمران ریاض بھائی کو اس طریقے سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک عجیب آئرنی ہے کہ پچھلے دو سالوں میں جب بھی کوئی عجیب و غریب واردار ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے نہ جانے کیوں رات کے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے بھئی اگر آپ نے گرفتاری کرنی بھی ہے تو آپ صبح بھی آ سکتے ہیں آپ وارنڈ لے کر آئیں اور آپ گرفتار کر لیں انہیں بتائیں کہ بھئی آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک عجیب و غریب انداز ہے جو پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ہی کوئی واردار کرنی ہوتی ہے تو وہ رات کے وقت کی جاتی ہے ایسی کوئی بھی کاروائی تو یہ ایک الگ سے سوال ضرور ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے اس واردار میں اس کاروائی میں جو اس کو رات کے اندھیرے میں کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن بہرحال امران ریاض بھائی چونکہ ایک بہت زیادہ مشکل وقت گزار کے آئے ہیں اور انہوں نے ایک بہت عرصہ گمشدگی کا جو ایک پورا فیز دیکھا ہے جس نے پوری ان کی لائف بدل کے رکھ دے اور ان کی فیملی میں نے بھی بڑا سفر کیا ہے تو اس کے بعد ہر کوئی ان کے لیے ظاہرہ فکر مند بھی ہے دعا گو بھی ہے کہ وہ خیریت سے ہوں باقی بالکل یہ بات درست ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اگر واقعتاً انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے اوپر کاروائی ہو یا کاروائی بنتی ہو تو پھر ڈیو پروسس کے تحت بلکل ان کو آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو آپ جو بھی کوٹ آف لاو ہے اس میں پیش کریں جو ان کے اوپر مقدمہ ہے وہ سامنے لائیں یہ تو کافی حد تک قابل قبول ہے کہ جو اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو ڈیو پروسس کے تحت آپ ٹرائل کریں لیکن بہرحال یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے صحافیوں کے لیے کہ کسی کو گمشدہ کر دیا جائے لاپتہ کر دیا جائے خیر ابھی تو یہ میں بات نہیں کر ہی کہ ایسا کچھ ہوا ہے لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ایک گرفتاری عمل میں آئی ہے تو وہی ہوپس ہو کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو ان کے دفاع کا پورا موقع بھی مل سکے ملتے ہیں آپ سکلے ویلو اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ